ایک الزام یہ لگاتے ہیں کہ جو ابھی بی جے پی ہے اس کی بی پارٹی مانتے ہیں جس طریقے سے وہ ایک مذہب کو لے کر اپنی سیاستگر مانا چاہتی ہے ویسے یہ ایم آئی ایم بھی کہیں نہ کہیں مذہب کا ان کے اندر یہ رنگ دکھ جاتا ہے اب اگر کوئی میری وجہ سے سپوز کرو ہار جاتا ہے تو یہ تو اس کی غلطی ہے اس کی پولٹیکل اسٹریجی غلط تھی بار پارٹی کامیاب ہو گئی تو آپ کا مول کیا سہولیات ہے جس کے لئے آپ یہ کوشش کرتے ہیں کانسلر صاحب جو کام کیے ہیں کیا اس سے مطمئن ہیں آپ سرات بیدان سبا دھکش ہیں لوگوں کے بیچ میں کون کون سی مدبے کو لے کر جائیں گے آپ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہاں پہ سیکلر پارٹیاں سیکلر نیتا نہیں ہیں یا سیکلر نیتا ہیں سیکلر پارٹیاں نہیں ہیں السلام علیکم آدھاپ میں ہوں مہدین آزاد اور آج ہمارے ساتھ خاص مہمان ہیں AI سرگرم کاری کرتا ہے اور آج ہم ان سے جانے گے کہ ڈلی کے الیکشن میں اور یو پی کے الیکشن میں ان کی کیا سرگرمیاں رہی ہے اور کس طریقے سے یہ اپنے علاقے میں لوگوں کو جاگ رکھ کر رہے ہیں اور اپنے ٹیم کا یا اپنے پارٹی کا بستار کر رہے ہیں ویسے تو ڈلی ام سی ٹی الیکشن میں سیٹے ہیں ان سیٹے ہیں میں سے میں ایک سو دو نمبر کے وارڈ میں ہوں اور آج ہمارے ساتھ محمود خان صاحب ہیں اور اس وارڈ کے عدیخ جو ہے فوجان صاحب ہیں اور ایڈوکیٹ بدردین صاحب ہیں آپ سبھی لوگوں کا ان آئی این میں استقبال ہوا سوگت ہے یہ بدردین صاحب ہیں جو اس بیدان صبح کے عدیخ ہیں اور ماشاءاللہ ایڈوکیٹ بھی ہیں میرا پہلا سوال یہ ایڈوکیٹ ہوتے ہوئے سیاست میں آنے کی آپ کی راج کیا رہے مقصد کیا ہے پولٹکس میں آنے کا ریزن یہ ہے کہ جو ایم آئی ایم جس ٹائپ کی پولٹکس کرنا چاہتا ہے اس میں کہیں نہیں کہیں ایک شوشیو کلچرل یا شوشیو پولٹیکل جانرے ہے پولٹکس کا تو پولٹکس کے ساتھ ساتھ لوگوں کی بھلائی کا کام بھی ہوتا رہے یہ ایم آئی ایم کا ایک نیا نیریٹیو ہے پولٹکس کا اس لئے میں نے ایم آئی ایم کے ساتھ میں آیا اور پولٹکس میں آیا ایم آئی ایم کو جسے بہت سارے لوگ ابھی جو دو طریقے کے الزام لگاتے ہیں ایک الزام یہ لگاتے ہیں کہ جو ابھی بی جے پی ہے اس کی بی پارٹی مانتے ہیں جس طریقے سے وہ ایک مذہب کو لے کر اپنی سیاستگرمانا چاہتی ہے ویسے یہ ایم آئی ایم بھی کہیں نہ کہیں مذہب کا ان کے اندر یہ رنگ دکھ جاتا ہے اس پر اب کیا خیال دیکھئے جو لوگ یہ بات کرتے ہیں بی ٹیم اور سی ٹیم کا یا ایٹیم کا ایسے لوگوں کو میں زیادہ توجہ نہیں دیتا ہوں کیونکہ ایسے لوگ جو بات کرتے ہیں یہ بہت ہی اہمکانہ بات ہے اور ایسے لوگوں کوئی پولٹیکل یا سیاسی سمجھ نہیں ہوتی ہے ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ ایکچولی پولٹکس ہے کیا پولٹکس میں کوئی کسی کی بی ٹیم کیوں بنے گا ایٹیم بننا چاہے گا نا ہمیشہ اپنے آپ تو ان کو ایسا لگتا ہے کہ بھئی کوئی کسی کا ووٹ شیر اگر شیر کر لیتا ہے تو وہ بی ٹیم بن گیا پولٹکس ایک میدان ہے اس میں سب لوگ اترتے ہیں کھیلنے کے لیے اپنا اپنا گیم اور جس کے اندر جتنا کلیبر ہے اتنا وہ کھیل سکتا ہے تو اس میں یہ کہنا ہے کہ آپ فلانے کی بی ٹیم ہو اور اپنی یہ ٹیم نہیں ہو یہ تو بیوکوفی کی بات ہے میں اگر پولٹکس کر رہا ہوں تو میں میدان میں اس لئے اترا ہوں کہ میں جیتوں گا میں اس لئے تھوڑی اترا ہوں کہ میں کسی اور کو جیتا ہوں گا اب اگر کوئی میری وجہ سے سپوز کرو ہار جاتا ہے تو تو اس کی گلتی ہے اس کی پولٹکل اسٹریجی گلت تھی آپ سمجھ رہے ہیں پہلے اس کو یہ آقلن کرنا چاہیے کہ وہ میری وجہ سے ہارا یا اس کو اپنی خود کی گلتیاں تھی اس لئے ہارا ٹھیک ہے اس کو اپنی اگر جیت کی ذمہ داری لے رہا ہے تو وہ ہار کی بھی ذمہ داری لے اور آقلن کرے کہ وہ ہارا کیوں ٹھیک ہے اگر اس کے باوجود کسی کو یہ لگتا ہے کہ ہماری وجہ سے میم کی وجہ سے وہ ہار رہا ہے تو ہمیں ساتھ کیوں نہیں لیتا ہو آپ کا کہنا یہ ہے کہ بی نہیں سیاست میں ہر کوئی ای ٹیم بننا چاہتا ہے اور ہر کسی کی یہی کوشش رہتی ہے آپ اس بیدھان سبہ اس وارڈ کے بیدھان سبہ ادھکش ہیں اور اس میں کئی وارڈ چار پانچ وارڈ آتے ہوں گے تو آپ کیا چاہتے ہیں کیا ہے کہ مطلب ہمارے اس بار پارٹی کامیاب ہو گئی تو آپ کا مول کیا سہولیات ہے جس کے لئے آپ یہ کوشش کر رہے ہیں دیکھیں پہلی بات تو جو میں یہاں پہ راج نیتی میں ہوں بیدھان سبہ ادھکش ہوں یہاں سے اس میں پانچ وارڈ ہے ہمارا جو بیسک کا بھی کام ہے جو بنیادی کام ہے وہ یہ ہے کہ ہم پارٹی کو کی جڑوں کو زمینی طور پر مضبوط کریں لوگوں تک پیغام پہنچائیں صدر صاحب کا مجلس کا اوبجیکٹیو کیا ہے اس کا منشور کیا ہے اور لوگوں میں ایک طریقے سے جو ممبرشپ ڈرائے ہو چلائیں پتہ دھکاری لائن ہے نئے نئے تاکہ اس کا سنگٹھن زمینی طور پر مضبوط ہو جائے گا تو آٹومیٹکلی پارٹی مضبوط ہو جائے گا اس ایری میں تو یہی ہمارا چلا ہے چاہے وارڈ ایک سو دو ہو اس ہو ایک سو ایک ہو یا ہنڈرڈ ایس ہو یا ایک سو تین جو ریزر وارڈ ہمارا دلیت وارڈ ہے اسی وارڈ ہے یا اس کے آگے ایک اور وارڈ ہے جس میں ابھی ہمارے کوئی سرگرمی نہیں ہے تو بیسک ہمارا جو کام ہے کہ الیکشن سے پہلے ہم سنگٹھن کو آرگنازیشن کو مضبوط کریں گے اور جب آرگنازیشن کسی بھی پارٹی کی مضبوط ہو جاتی ہے سنگٹھن ایک سو دو وارڈ سے آپ پالو رکھتے ہیں اور اکثر یہ وارڈ جو ہے جھوپڑے جھگیوں والا ہے آپ کیا چاہتے ہیں کہ یہاں کے لوگوں کو ہم کسی بھی کنڈیڈیٹ کو کھڑ کریں گے جتائیں گے اور اس کے بعد ان جھگیوں والوں کو آپ کیا کرنا چاہتے ہیں اگر یہاں سے مائیم پارٹی جتی ہے اور یہاں پہ کامیاب ہو جاتی ہے مائیم پارٹی تو انشاءاللہ یہاں پہ جو بھی ان کے مسائل ہیں ان کے بہت بڑے مسائل ہیں کہ جو اسپتال نہیں ہیں یہاں پہ جو ایم سی ڈی لیبل پہ ایک اسپتال بننا چاہیے پرائمری لیبل پہ ایک اسکول بننا چاہیے یہ دو بہت ہی بڑی پرولم ہمارے وارڈ کے اندر وارڈ نمبر ایک سو دو اس کے اندر تیسری چیز یہ ہے کہ جو کوڑے دان کا مسئلہ ہے جو ہر جگہ پہ سنابیل مدرسے کے سامنے شفاہ اسپتال کے سامنے جگہ جگہ پہ جو کوڑے دان ہے اس کوڑے دان کا ابھی تک کوئی شلوسن نہیں ہوا ہوا تیس سال سے اخلا کے اندر الیکشن ہو رہا ہے کبھی کانگریس آتی ہے کبھی عام آدمی پارٹی آتی ہے اور سب لوگ جیت کر کے یہاں پہ لوگوں کا وٹ لے کر کے فائدہ تو اٹھا رہے ہیں لیکن ان کا جو یہ بہت بڑا مدہ ہے جو کوڑے دان کا مسئلہ اس کوڑے دان کے مسئلے کو کچھ بھی نہیں حل کر رہے ہیں تیس چوتھی چیز یہ ہے کہ آپ جب گھومیں گی اس وارڈ کے اندر تو اس وارڈ کے اندر دیکھیں گے کہ جگہ جگہ پہ سیبر لائن ٹوٹے پڑے ہیں اس کے جو ڈھکنے وہ کھلے پڑے ہیں اس کی سر صفائی نہیں ہے گندگی حد سے زیادہ بڑی ہوئی ہے اب جیسے کرونا کال کا دور چرلا اب ایک نیا نئے بیمار ڈیسیز اور آگے جو اومکرون کے نام سے ہے لیکن جب ایسی گندگی رہے گی تو ان علاقوں میں ڈیسیز بہت تیز سے فیلے گی یہ ذمہ داری ہے ایم سی اگر کسی کی طبیعت اچانک خراب ہو جاتی ہے تو اس کو نیو فرنس کالنی لے جانا پڑے گا یا اپولو اسپطال کے اندر لے جانا پڑے گا اپنے وارڈ لیبل پہ کوئی ایسا اسپطال نہیں ہے جہاں پہ وہ ایمرجنسی طریقے سے ایڈمنٹ کرا سکیں ہم نے دیکھا ہے کئی بارے کہ ہمارے اسی محلے کے اندر ایک بجرگ آدمی بیمار ہو گیا اچانک اور ان کے ہارڈ بلاک تھا لیکن وہ آپریشن کرانے کے لیے جگہ جگہ بھاگتے رہے ان کا ان کے پاس پیسہ نہیں دے کیوں پرائیوٹ اسپطال میں ٹریڈمنٹ کرا سکیں سرکاری اسپطال میں ان کو ٹائم نہیں ملتا ہے اگر وارڈ لیبل پہ جو کانسلر صاحب ہیں اگر وارڈ لیبل پہ انہوں نے ایم سی ڈی ہسپیٹل بنایا ہوتا تو ایسے جو غریب قسم کے لوگ ہیں ان کا علاج ہو جاتا اور سہتیاب ہو جاتے کانسلر صاحب جو ہیں کانسلر صاحب جو کام کیے ہیں کیا اس سے مطمئن ہیں آپ یا یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ کام ہونا چاہیے لیکن ہوا نہیں ہے ابھی اور ہو جانا چاہیے بلکل کانسلر صاحب کے کام سے بلکل بلکل ہم مطمئن نہیں ہیں اور انہوں نے کام ہی نہیں کچھ کیا ہے کوئی بھی ایسا کام نہیں ہے جیسے پبلک ٹوائلرز ہر وارڈ کے اندر ڈلی کے سرکار کے گورنمنٹ کی جو یوجنائے تھیں یا سینٹرل گورنمنٹ کی جو یوجنائے تھیں ان یوجنائے کو انہوں نے اپنے وارڈ کے اندر ذرا سب ہی نہیں لاہو کیا ہے جگہ جگہ پہ ٹوائلٹ ہونا چاہیے تاکہ پبلک کے لئے سبدا ہو جائے کوڑے دان کے مددے کو لے کر کے وہ الیکشن ہی لڑے تھے ان کا مین مددہ یہ تھا کہ میں کوڑے دان بناوں گا اور جو کوڑے کی پریشانی اس کو ختم کر دو گا لیکن اس پہ انہوں نے ایک پرسنٹ بھی کام نہیں کیا انہوں نے جہاں کوڑا جیسے پھیلا تھا اسی کنڈیشن پھیلا رہا تیسری اب آپ ایک چیز اور دیکھئے کہ پورے وارڈ کے اندر کوڑا کوڑا کو کلیٹ کر کے ایک الشفاء ہسپیٹل ہے اس کے سامنے کے اسکول بھی ہے اس کے سامنے اکٹھا کر دیا جاتا ہے ان سے وہ جو کوڑا اکٹھا ہو رہا روز صبح کو ان سے وہاں سے اٹھا کر کے ان کو بھیجوائے نہیں جا رہا ہے وہاں پہ گندگی رہتی ہے آپ اس راستے چل نہیں سکتے انہیں ساری گندگی رہتی ہے ایک بہت بڑا مدرسہ ہے جامع اسلامی سنابل آٹھ نمبر پہ وہاں پہ آپ کوڑوں کا کوڑوں کا بالکل امبار لگا ہوا ہے وہاں ایک میری جھال بھی وہاں شادیاں بھی ہوتی ہیں لوگ وہاں آتے جاتے ہیں دن بدن ان کو پر اتنی گندگی اور بدبور رہتی ہے کہ آپ وہاں چل پھر نہیں سکتے ہیں تو اس سے پریشان ہی ہو رہی ہے تو آپ کیا لگتا ہے کہ اگر ہماری پارٹی اس میں کامیاب ہو گئی اس وارڈ میں کامیابی مل گئی تو یہ چیزیں جو ہیں جو پراؤلم ہیں یا جو آسود دائیں ہیں وہ پوری کر دی جائیں گی پراؤلم کو دور کر دیا جائے گا آپ پورا اشیر نشیل ہے انشاءاللہ میں بے فکر ہوں کیونکہ ہماری پارٹی ایسی ہے جو کنڈیڈیٹ کو بلا کر کے جو جو یہاں سے لکسن جیت جاتا ہے آسد صاحب جو ہمارے بیٹر آسود دین ویسی صاحب وہ اپنے اوبر سے اس کنڈیڈیٹ کو بلا کے مندلی ریپورٹ لیتے ہیں کہ آپ کے وارڈ کے اندر یہ سارے ایسوس تھے آپ نے اس کو کتنے پرسنٹ حل کر دیا ہے اگر حل نہیں کر پایا تو کیا پریشانی آ رہی ہے آپ کو جو بھی پریشانی اس کو آپ بتائیے وہ اس کو خود سالو کرتے ہیں جب پارٹی ہی چاہتی ہے کہ ایسے مسائل کو حل کیا جائے جیسے پارٹی ابھی ہیدر آباد کے اندر دیکھئے آپ جا کر کے وہاں دیکھیں گے تو انہوں نے جی ہسپیٹر لائن کا یا اس ایڈیوکیشن سسٹم کو جس طریقے سے انہوں نے شٹرونگ کیا ہے یا صاف سفائی پر جو انہوں نے کام کیا ہے اس سے بہتر مجھے لگ رہا ہے پر ہندوستان کے اندر کسی سٹیٹ کے اندر نہیں ہوگا جیسا ہیدر آباد کے اندر کام کیا تو پارٹی چاہتی ہے کہ تاکہ ہمارا کنڈیڈیٹ آ کر کے وہ بہتر کام کر سکے اور جو بھی لوگوں کے مسائل ہیں اس کو حل کر سکے اور لوگوں کے بیچ میں رہ کر کے ان کے کام کو کرائے سر آپ بیدان سے بات دھکچ ہے لوگوں کے بیچ میں کون کون سی مددے کو لے کر جائیں گے آپ دیکھیں ابھی یہ ایم سی ڈی کے الیکشنز آنے والے ہیں تو ایم سی ڈی کے جو کچھ بنیادی مسئلے ہوتے ہیں جو محمود بھائی نے بتایا ہے وہی مددے ہیں ہمارے بھائی سب سے پہلے گاربیج کا ایشو ہے پورا ایریا یہاں سے زاکر نگر تک تر جائیں گندگی کا بہت بری طرح شکار ہے ٹوائلٹ پورے ایریا میں مطلب پورا ایریا چھوڑو اکلا اسیمبلی پوری ہے جو اس میں مجھے لگتا ہے کہ اس ایریا میں جو سریتہ ویہر کے طرب ایریا پڑتا ہے اور سکدے ویہر ادھر ٹوائلٹ تو بنے ہیں سرکاری یہ جو اکلا کی جو مین بیلٹ ہے اس میں کہیں پر بھی ایک بھی سرکاری ٹوائلٹ نہیں ہے کبھی کسی ویدائی کسی کاؤنسلڈ کا ادھر دھیانی نہیں گیا کودے کا بہت بڑا مسئلہ ہے آپ دیکھیں بڑے بڑے ڈھیر لگے ہوئے ہیں چاروں طرف پورے اکھلے میں نالیاں بلوک ہیں کہیں کسی بھی مارکٹ میں جائے آپ کو جھوٹے پانی پانی میں نکل کے جانا پڑتا ہے جھاڑو نہیں لگتی ہے ٹائم پر اور اس کے علاوہ یہاں پرائمری ہیلتھ کیر نہیں ہے ہاؤسپیٹل نہیں ہے کوئی پرائمری سکول نہیں ہے ٹھیک ہے اسی طرح جو ایم سیڈی کی اور اسکی میں ہوتی ہیں انڈیویجوالس کے لیے افراد کے لیے وہ صحیح سے لاغو نہیں ہو جی کوئی کاؤنسلر صاحب کوئی آفیس پر کوئی ہوتا ہی نہیں جو اس کے میں کسی کو بتائے اور پہنچائے تو جو سب سے بڑا بنیادی مسئلہ ہے اس ایرے کا وہ یہ ہے کہ یہاں جو کاؤنسلر آتا ہے یا جو ویدھائک آتا ہے اس کے اندر یہ اس چیز کی فکر ہی نہیں ہوتی کبھی کہ یہ اس کا ایریا ہے اور خاص طور مسلم ڈومینٹ ایریا ہے جہاں پر اکثر سرکار نگلک کرتی ہو اس ایرے کو تو بینگ مسلم یا اس ایرے کا ریپرزنڈیٹیو یا باشندہ ہونے کی ویسے اس کو یہ فکر ہو کہ مجھے اس ایرے کو بہتر کرنا ہے اس کو اچھا بنانا ہے ایسا کوئی انسان آئی نہیں رہا ہے می بھی اس لئے نہیں آ رہا ہے کیونکہ وہ ایسی پارٹیوں سے آتے ہیں لوگ جن کو اس کمیونٹی کی فکر ہی نہیں ہے ان کو صرف یہ ہے کہ ہماری ایک سیٹ بڑھ گئی ویسے کیملے بن گیا یا ہمارا ایک کاؤنسلر بن گیا اس کے بعد وہ سب کچھ بھول جاتے ہیں اوٹ پڑھنے کے بعد الیکشن کے بعد وہ کاؤنسلر ٹوٹلی گائب ہو جاتا ہے اس کو کوئی نہیں دیکھتا ہے پھر جب الیکشن آنے والا ہوتا ہے تو پھر وہ جو ہے دکھنے لگتا ہے جیسے کہ اب کبھی کبھی دکھنے لگیں کاؤنسلر صاحب تو مسئلہ سب سے بڑا جو بنیادی وہ یہ ہے کہ کوئی ایسا شخص آیا یہاں پر کسی ایسی پارٹی سے آیا جس کو یہ فکر ہو اپنی طور پر انڈیویجیول طور پر کہ یہ میرا ایریا ہے اپنے لوگوں کا ایریا ہے اس مجھے صحیح کرنا ہے اس کو بہتر کرنا ہے اور یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے یہ کوئی با فورس نہیں بنانا ہے یہ صرف سرکار کی دیکھ ہوئی اس کی میں اس کا جو بجٹ ہے اس کو ایک پیپر بھی لکھ کر کے اس کو لاغو کرانا ہے ایریا اپنے آپ بہتر ہو جائے گا بس یہ لگن ہونی چاہیے آپ کو کیا لگتا ہے آپ کی جو سرگرمیاں ہیں یا آپ کے کارکر کارکر کارکارکارتاؤں کی جو سرگرمیاں ہیں آپ کو لگتا ہے کہ دکھ ہوتے ہونے کے ناتے آہ کتنے مطلب اس پہ وارڈ پہ آپ کی کامیابی حاصل ہو سکتی کچھ اندازہ ہے ابھی اس پانچ اس میں پانچ وارڈ ہیں میلی ہمارا جو کام چلا ہے وہ دو وارڈ پہ ہے اور آہ ریزر ایک وارڈ ہے وہ ریزر وارڈ کے انچارج الگ ہوتے ہیں تو دو وارڈ ایک وارڈ زاکر نگر جو ہے ہنڈرڈ ایس اور ایک سو دو ایک سو ایک میں کام چلا ہے لیکن وہاں بھی کوئی کنیڈیٹ باہر نکل کے نہیں آئے اس لئے تھوڑا سلو ہے تو ہمارا ان دو وارڈ پہ چلا ہے یہی میلی پورا اکھلے کو کور کرتا ہے اور انہی کو سب سے زیادہ ضرورت ہے جو ان امنیٹیز کو جو میں نے بھی گنایا کیونکہ یہی پورا یہاں سے لے کے زاکر نگر تیریہ کمپلیٹلی نگلیکٹڈ ہے ایک سو ایک ہے اس میں سہریتہ یہاں جو سولہ آتا ہے تو ادھر کچھ حد تک کام ہوا ہے کیونکہ مکس پاپولیشن والا ایریا ہے اس ان دو نوارڈ میں بلکل کام نہیں ہوا یہاں سے زاکر نگر تیریہ آپ چلے جائیں ایک ٹوائلٹ اگر مجھے آپ پبلک ٹوائلٹ ڈھونڈ کے دکھا دیں تو میں آپ کو ایک لاکھ روپہ ہی نہ دوں گا کہیں پر نہیں ہے بہت بڑا چیلنج یہاں بلکل کہیں پر بھی نہیں مسجدوں کے سارے لوگ یہاں پہ پبلک کنونینس پہ رہتے ہیں اگر آپ بٹلا ہو جائیں جائیں اگر لیڈی کہیں چلے گئے اس کو ضرورت پڑ گئی تو کہاں جائے گی بتائیے اور یہاں سے لے کے وہاں تک چار کلیومیٹر کے ایریا ہے ہمارے ساتھ وارڈ کے عددکس فوزان صاحب ہیں ان سے بھی جانیں گے ان کی کیا سرگرمیاں اپنے وارڈ کو لے کر فوزان صاحب ہماری سرگرمیاں میم کے ساتھ ہم لوگ گراؤن پر بہت ہی کام کر رہے ہیں اور انشاءاللہ آنے والے الیکشن میں ہم لوگ کامیاب ہوں گے اور گراؤنڈ لیول پر پبلک بہت تیزی سے ہمارے ساتھ جڑ رہی ہے ہماری کارڈر بھی بہت تیزی سے مضبوط ہو رہی ہے کیونکہ ہم نے سب کو چک کر لیا ہے بس میم کا ہی سہا رہا ہے سب کو بس انتظار رہے کے الیکشن آئے اور انشاءاللہ جیت کا سہرہ میم کے ساتھ آئے گا اس بار باقی جو بھی ایشوز ہیں وہ اٹھ رہے ہیں اور انشاءاللہ جو ہماری پارٹی پوری مانداری کے ساتھ آج جس طرح سے کام کر رہی ہے چاہے جیتے چاہے ہارے چاہے سیچویشن کیسی بھی اس کے ساتھ ہمیشہ کھڑی رہے گی عوام کے ساتھ ہر خوشی ہر گم میں برابری کے ساتھ انشاءاللہ یہ تھے وارڈ کے ادھیکش فوزان صاحب ایک سوال اور آپ سے سوال یہ ہے کہ جس طرح آپ لوگ زمین پر اترے ہوئے ہو لوگ آپ سے جڑتے جا رہے ہیں اور آپ کی پارٹی کا بستار ہو رہا ہے کیا کامیابی ملنے کے بعد انہیں مایوسی حاصل ہوگی یا خوشی حاصل ہوگی خوشی حاصل ہوگی انشاءاللہ جو بھی ہم وعدہ کر رہے ہیں پبلک سے ان وعدے پر ہم انشاءاللہ خراہ ترنگے کیونکہ پارٹی ہی ہماری کنڈیڈیٹ کو کیا نام ہے فورس کرتے کہ آپ ان کام کو کرو دوسری پارٹیز کا حساب ایسا ہے کہ کنڈیڈیٹ تو جیت گیا ان کا انہیں لاکس جیت گیا لیکن کنڈیڈیٹ ان کو روکتی ہے ایسے بہت سارے اگزامپل ہیں ابھی آپ دیکھ لیجی جو دنگا ہوا تھا کیا نام جمونہ پارسائیڈ میں اس کے اندر یہاں سی ایم ارن کے ریوال تھے وہ تین دن تک اپنے گھر میں بیٹھے رہے کبھی روڈ پر نکل کر کے نہیں آئے کہ یہاں پہ دنگا ہو رہا ہے لوگ کے ساتھ جو مسائل ہے اس کو اس کو حل کیا جائے چوتھی تھی کلیم صدیق صاحب شاہن باغی میں رہتے ہیں پی گورمنٹ نے وہاں کی پولیس نے اٹھا کر کے بند کر دیا ایک ذرا سا زبان بھی انہوں نے کھلا ہے ہمارا بریشترہ سودین ویسی صاحب نے یو پی کے جنسبہ میں جب بولا تو سارے نیتہ اس پر کیا نا برسات کے میں ڈھک کی طرح نکل کے بولنے لگے آپ اور چیز دیکھ لیجئے جو یہ آمادنی پارٹی ہے اس کی اس کی نیت ہی صحیح نہیں ہے کیوں اس لیے کہ انہوں نے اور تو مسلم کمیونٹی کا لیا لیکن ان کو فائدہ نہیں دیا آپ دیکھیں پوری دنیا میں جب کرونا چلا تو تو ایک بیماری تھی لیکن ہندوستان میں جیسے دل نے پہنچا وہ مسلم ہو گیا کرونا آپ دیکھ لیجئے نا کیا نا مولانا صاحب کے ساتھ کیا ہوا پورا سہرہ انہیں کے اوپر بعد یہ کرونا یہی سے پھیلا کرونا کی جڑھی یہی پہ ہے تو یہ مسلم کے ساتھ جتنی جتنی پارٹیاں ہیں آمادنی پارٹی ہو کانگریس ہو یا بی جی پی تو خیر ہمیں نگلیٹ کرتی ہی کرتی ہے یہ دو یہ ساری پارٹیاں بھی اور تو ہمارا لیتی ہیں لیکن یہ ہمیں نگلیٹ کرتی ہیں ہمارے مسائل کو حل کرنے کی کہیں سے بھی ان کے اندر سجاؤ نہیں آتا ہے کہ ہمارے بچے نہیں پڑھ پا رہے ہیں ہمارے لوگ اسپتال کی صوبیتہ سے محروم ہیں ہمارے علاقے میں صاف سفائی نہیں ہے گندگی ہے ان سب چیزوں کیسے بہتر کیا جائے ابھی برسات کے مہینے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے وارڈ کے اندر وارڈ نمبر ایک سو دویس کے اندر آپ اگر برسات میں نکل جاتے تو گانٹ تک پانی بھرا ہوا تھا اور گندگی اتنی اتنی بری طرح ہوئی تھی کہ لوگوں کا چلنا پھر نہ مشکل تھا آپ نے کہا کہ یہاں پہ بہت ساری پارٹیاں ہیں کانگریس ہے عام آدمی پارٹی ہے اور یہ سیکلر کے نام پہ آپ کیا لگتا ہے کہ یہاں پہ سیکلر پارٹیاں سیکلر نیتا نہیں ہیں یا سیکلر نیتا ہیں سیکلر پارٹیاں نہیں ہیں دیکھئی یہ سیکلرزم کیا ہے یہ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا ہے یہ الفاظ لوگ بول دیتے ہیں لیکن سیکلرزم ہے کیا وہ نہیں میں معلوم ہے اب یہ تو بڑا سوال ہے ممسی ڈی کا لیویل کا نہیں ہے لیکن پھر بھی آپ نے پوچھا از میں بتا دیتا ہوں دیکھئے انڈیا میں جو پولٹیکل سپریٹ ہے انڈیا کی ایک تو کونسٹیٹوشن ہے لیکن جو الیکٹورل پولٹیکس کی دھوری چلتی ہے وہ کہیں نہ کہیں کبھی سیکلر رہی ہی نہیں ہے ہمیشہ اس کی سپریٹ جو پولٹیکل سپریٹ رہی ہے وہ ہمیشہ رائٹ ونگ و کمینل رہی ہے اور اس کے چلانے والے کون لوگ ہیں وہ رسس ہے اور جنسنگ ہے ہمیشہ وہ ہی پولٹیکل تھوٹ چلتی آئی ہے لیکن کیونکہ ان کے پاس میڈیا ہے ذرائع ابلاغ ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں نیریٹیو بدل دیتے ہیں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں کہ وہ اوٹ بینک کا ایک ورڈیوز ہوتا تھا اور ایک ورڈ ہو جاتا تھا مائنورٹی اپیزمنٹ تشتی کرن یہ بتائیے کہ ہندوستان میں بڑا بینک کون سا ہے اوٹ کا مسلمانوں مسلمانوں کا تو نہیں ہے بڑا بینک تو ہندووں کا ورڈ ہے لیکن ورڈ مسلمانوں کے لئے یہ زیادہ تھا ورڈ بینک کی پولٹیکس ٹھیک ہے کیوں کیونکہ ان کو سارا کا سارا بلیم شفٹ ادھر کرنا تھا اور ملائی ادھر کھانی تھی تو اگر آپ مسلمانوں کے لئے کوئی بھی کام کر دیں ان کو حق دے دیں آپ بھئی کونسٹیوشن سب کے لئے برابر رائٹس دیتا ہے نا اور مائنورٹی رائٹس سپیشل رائٹس ہوتے ہیں آپ نے اگر مسلم کمیونٹی کے بات کر دیں رائٹس کی تو آپ کو تشتی کرن کا الزام لگ جاتا آپ کے پر یہ مائنورٹی ابیزمنٹ کر رہے ہیں لیکن اگر آپ ان کے لئے کچھ کام کریں جو میجارٹی کمیونٹی ہے تو آپ کو الزام نہیں لگتا تھا آپ اگر مائنورٹی کمیونٹی کے لئے کچھ کریں تو آپ کے لگتا تھا یہ اوٹ بینک کی پولٹیکس ہے جیسے آپ بابری مسجد کرنے لیجے گا اب مندر بنانا چاہتے ہیں تو آپ اوٹ پولٹیکس نہیں کر رہے ہیں لیکن اگر آپ نے یہ بات کہ دیا کہ اس جگہ پہ مسجد تو گرانا گلت تھا تو آپ اوٹ بینک کی پولٹیکس کر رہے ہیں تو یہ نیریٹیو سیٹ کرتے ہیں اور نیریٹیو کونٹ سیٹ کرتا ہے اس کا ایک ٹھنگ ٹینگ ہے بہت بڑا جو ہے آر ایس ایس اور ہندو مہا سبا کے لوگ ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں وہ یہ نیریٹیو دیتے رہتے ہیں سیکولیڈیزم کیا ہے کسی کو نہیں معلوم اب میں سیکولیڈا کمیونٹی پہ آتا ہوں ایم آئی ایم کو لوگیں کہتے ہیں کہ آپ تو ایک پارٹی کی ایک کمیونٹی کی پولٹیکس کرتے ہیں یہ مہا بیوکوفانہ ہے مکانہ چیز ہے ایم آئی ایم اس وقت ہندوستان میں آج کے دن اکیلی پارٹی جو کونسٹیوشن کی بات کرتی ہے ایک پارٹی مجھے دکھا دیجئے جو کونسٹیوشن آب انڈیا کی بات کرتی ہو بابا صاحب ہم بیٹھ کر بات کرتی ہو کوئی پارٹی نہیں کرتی کیوں کیونکہ سب کو جو ہے مندر میں سکھ چمک دکھ رہی ہے ساری پارٹیاں یہ کہہ رہی ہیں کہ ہم اس سے بہتر مندر بنائیں گے ساری پارٹیاں تیرہ تھیاترہ کوئی کروا رہا ہے کوئی کسی کے لئے کچھ کروا رہا ہے کوئی کہہ رہا ہے میں فلانے مندر بناؤں گا کوئی فلانا دھام بنواؤں گا کونسٹیوشن سیکولیڈزم سب کچھ دھرے کے دھرے رہ گئے ہیں سائٹ پر پارلیمنٹ میں کوئی بھی ایک نیتہ دکھا دی جو کونسٹیوشن کا نام لیتا ہو وہ ساری سکی ساری وہ باتیں کرتے ہیں جو ناکپوریہ کونسٹیوشن سے آتی ہیں ناکپور سے آتی ہیں اور میں آپ کو بتاؤں یہاں تک حالات پہنچ چکے ہیں کہ جو ہمارے ڈائریکٹو پرنسپل سب اسٹیٹ پالیسی ہے وہ کونسٹیوشن میں ہے لیکن وہاں سے نہیں لے جاتے وہ سارے کے سارے ڈائریکٹو پرنسپل جو آرے سے سے لے جاتے ہیں اس دور میں صرف اور صرف بیسٹر اسدین اویسی ایک ایسا آدمی ہے جو پارلیمنٹ میں کھڑے ہو رہے کونسٹیوشن کی بات کرتا ہے اور مسلمانوں کے رائٹس حقوق کو اٹھانا یہ کسی کے دوسروں کے رائٹس کا ہنن نہیں ہے یہ لوگوں کو سمجھنا پڑے گا آر ایس ایس نے یہ نیریٹو سیٹ کیا ہے کہ اگر آپ مسلم کمیونٹی کے حقوق کی بات کرتے ہیں تو آپ ہندووں کے اٹومیٹک خلاف ہیں یہ بہت ڈینجرس اور پوائزنس زہریلہ نیریٹو ہے آپ کسی بھی کمیونٹی کے رائٹس کی بات اٹھا سکتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ دوسرے کے رائٹس تک خلاف ہیں جب تک آپ یہ کہیں نہ اور یہ کہیں نہ کہ ان کوئی رائٹ نہیں ملنا چاہیے مراتہ کا رائٹ اٹھاتے ہیں تو نہیں ہے دلیتو کا رائٹ اٹھاتے تو نہیں ہے راشپوتو کا یہاں جو رائستان میں چلتا ہے اندولن اس میں آپ نہیں ہے اسی طرح ساؤت میں کتنے اندولن چلتے ہیں اس میں کوئی نہیں کہتا کہ آپ مسلمانوں خلاف ہیں ریزرویشن آپ نے دیا تو ذات برادری کی بیس پر دیا اسے مسلمانوں کو سائیڈ کر دیا تب آپ نہیں کہتے ہیں کہ مسلمانوں خلاف ہیں جب کوئی مسلم اٹھتا ہے کہتا ہے کہ مسلمانوں کو یہ ڈیو رائٹس نے جو کانسٹیشن دیتا ہے وہ ہمیں ملنے چاہیے اور اسی طرح ہماری پولٹیکل سیاسی حصہ داری ہمیں ملنی چاہیے تو آپ کہتے ہیں یہ جو کمینل پولٹیکس کر رہے ہیں تو یہاں بھی جو کمینل اور سکولر کا آنے کسی کو پتہ ہی نہیں یہ ورڈ سے بھی پڑھ لیتے ہیں نیوز پیپر میں اور پھر گانے لگتے ہیں ان سے پوچھے کیا مطلب ہے تو بلینک ہو جائیں گے آپ سبھی لوگوں کا بہت بہت شکریہ نائن سے بات کرنے کے لیے اور ہم امید کرتے ہیں کہ جس طرح آپ لوگوں کی سمبیدان کی بات کرتے ہیں جس طرح آپ ایک سماج میں تبدیلین آنے کی بات کرتے ہیں جس طرح ایک سماج میں جڑی ہوئی چیزوں کی سہولیات کی انتظام کرنے کی بات کرتے ہیں پوری اپنی باتوں پر کھرا اتریں گے